ہلو ایوریون سواگت آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے انڈیا 50 اور انگلینڈ 50 کے بیچ میں ہونے والے یہاں پر ورلڈ کپ کے پانچویں میچ کی یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں یہ والا جو پہلا والا میچ ہے وہ ہمارا جو ہوگا دوسرا میچ ہوگا اور یہ جو میچ ہونے والا ہے یہ پانچویں میچ ہونے والا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈریم 11 اس سیریز کے ساتھ کنٹینیو کرنے والی ہے یہاں پر یہ سرپرائز میچز تھے ہمارے لئے اور یہاں پر میں آپ کو انڈیپ ڈیٹیل دونوں کے دونوں پہلے میچ کی تو میں آپ کو دیکھی چکا اور اس والے میچ کی بھی میں آپ کو یہاں پر پروائیٹ کرا دوں گا انڈیپ ڈیٹیل تو یہاں پر ابھی ہم پلائنگ 11 کی بات کر لیں گے پچھ ریپورٹ کی بات کر لیں گے ویدر ریپورٹ کی بات کر لیں گے اور ساری کی ساری ڈیٹیل کی ابھی ہم یہاں پر بات کر لیں گے یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں یہ والا جو ہے پانچوہاں میچ ہے ہونے والا ہے انگیہ اور انگلینڈ کے بیچ میں اور یہ ہوگا گرین پوائنٹ کرکٹ کلب کےپ ٹاؤن میں یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں یہ جو میچ ہونے والا ہے یہ انڈیا ٹائمنگ کے حساب سے ایک پنتالیس پر لائیو ہوگا اور لوکل ٹائمنگ کے حساب سے دس پندرہ پار آپ اسے میں اس میچ کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ والا میچ لائیو دیکھنا ہے تو پچھ ویژن پر آپ یہ والا میچ لائیو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں تو یوٹیوب ساؤت افریقہ کا جو ساؤت افریقہ کرکٹ کا جو یوٹیوب اوفیشل چینل ہے وہاں پر بھی جا کر آپ اس میچ کو لائیو دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو میچز ہیں نو تاریک سے پچیس تاریک تک چلیں گے سارے کے سارے میچز یہ دوسرا ایڈیشن ہے پہلا جو ایڈیشن ہوا تھا وہ 2018 میں ہوا تھا اسٹیلیا نے پاکستان کو وہاں پر ہرایا تھا اور اسٹیلیا جو ہے وہاں پر وینر رہی تھی اس ایڈیشن میں چارٹ ٹیمیں ایکسٹر ٹیمیں یہاں پر لائی گئی ہیں یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں ویسٹ انڈیز ہمارے پاس ہے انڈیا ہمارے پاس ہے اس کے زمبابے اور نام بی بیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کا اس سیریز میں پہلا میچ ہونے والا اور یہاں پر ڈیبیو سیریز یہ والے ہونے والی ہے اب اگر یہاں پر میں بات کروں تو سارے کے سارے میچز کیپ ٹاؤن سٹیل بورش اور اس کے بعد فرینک میں ہمارے کھیلتے ہو دیکھیں گے سارے کی ساری ٹیمیں یہاں پر جو انسی بھی دو ٹیمیں یہاں پر ہوں گی وہ سیمی فائنل اور فائنل ہمیں کھیلتے ہو دیکھیں گے اور فائنل جو ہے نیو لینڈز کرکٹ گراؤن پر ہونے والا ہے اب اگر یہاں پر میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا کا جو کیمپین ہے وہ انگلینڈ کے ساتھ شروع ہوگا انڈیا نے اس سے پہلے ایک وام اپ میچ کھیلا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف اور وہ والا جو وام اپ میچ ہے ویسٹ انڈیز نے دو ویکٹ سے جیت لیا تھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جو بہت بڑیا پلیئر ہمارے لئے رہے تھے وہ ہمارے پاس جو بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں رہے تھے وہ سنجے رہے تھے وہ تشار رہے تھے بہت ہی بڑیا ان کی پرفارمنس رہی تھی اور اگر یہاں پر میں بات کروں تو یہاں پر بیلنس سائٹ تھی اور یہاں پر باولنگ یونٹ بہت ہی زیادہ بڑیا رہی تھی انڈیا کی کیونکہ یہاں پر جو ہے ویسٹ انڈیز کو ون نائنٹی فائیو کے رن پر انہا روک دیا تھا انگلینڈ کی اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ فیوریٹ ٹیم رہے گی ورلڈ کپ جیتنے کے لئے اور یہاں پر اگر میں بات کروں تو سٹرونگ لائن اپ ہے ان کے پاس جیسے سٹیفن ہے پھر اس کے پاس سیمن ہے اس کے پاس جو ہے ایم حسین ہے اور باولنگ ڈپارٹمنٹ کی اگر میں بات کروں تو میں پہ جو ہے سین کوپر اور ڈیویڈ ہم آپس رہیں گے ویدر ریپورٹ کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو کوئی بھی چانس نہیں ہے رین کے اور جو ٹیمپریچر رہنے والا ہے وہ سولو سے ستائیس ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہنے والا ہے اور جو ونڈ چلنے والی ہے وہ پندرہ سے بائیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہمیں چلتی ہوئی دکھے گی پچھے ریپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو جو ہمارا جو ٹریک ہے بہت ہی بڑیا سپورٹنگ ٹریک ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور آرام سے جو ہے دونوں کی دونوں ٹیمیں یہاں پر دو سو پلس کا سکور کرتی ہوئی ہمیں دیکھیں گی پچھلا جو میچ یہاں پر ہوسٹ ہوا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرانا ہے نائنٹین ایٹی سکس میں یہ اس گراؤنڈ نے پچھلا میچ جو ہے اپنا ہوسٹ کیا تھا تو بہت ہی پرانے مطلب یہاں پر میچیں ہیں تو آپ یہاں پر آپ دیکھئے آرام سے ڈھائی سو بھی ہمیں بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں بات کروں جو فرس ٹیننگ سکور ہے ایوریس سکور ہے وہ دو سو دو ہے پچھلے جو پانچ میچز ہوئے ہیں اور اگر یہاں پر میں بات کروں ریکارڈ آف چیزنگ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو بار جو ہے ٹیم چیز کرتے ہو جیتی اور تین بار یہاں پر ہاری ہے اب اگر میں پلائنگ 11 کی بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جو انڈیا کی پلائنگ 11 رہنے والی ہے اس میں ہمارے پاس جو اوپن کریں گے وہ ہمارے پاس وریندر ہوں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس سنجے ہوں گے پھر اگر یہاں پر میں بات کروں تو ہمارے پاس جو آدل ہوں گے شیلندر سنگھ ہوں گے پی سندر ہوں گے پھر اس کے بعد اقبال خان ہوں گے تشار ہوں گے محمد ہوں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس دیپک چڑڈا ہوں گے اشوانی ہمارے پاس ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وی پٹل ہمارے پاس ہوں گے اب اگر انگلینڈ اوور ففٹی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہوں گے انڈی ہوں گے محمد ہوں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یو جو ہوں گے مارک ہوں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایم حسین ہوں گے سیمن ہوں گے سلطان ہوں گے مارک ہوں گے پھر اس کے بعد سٹیفن ہمارے پاس ایوی لیول ہے سین کوپر اور اس کے بعد جو ہے ڈیویڈ ہمارے پاس رہیں گے تو دونوں کی دونوں ٹیمز کی پلینگ 11 رہنے والی اور ایسی ہی پلینگ اور یہ ہی جو ہے پورا کا پورا آرڈر ہمارے پاس رہنے والا ہے دونوں ٹیمز کے لیے تو ابھی میں یہاں پر آپ کو ٹیم کی بات بتایا تو ٹیم بتانے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ سسکرائب کر لیں اور جن بھائیوں نے ویڈیو لائک نہیں کریا وہ لائک کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ہوں میں بس کون کون سے آپشن ایوی لیول ہے اے ڈیویس ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وی بمبولا ہمارے پاس ہوں گے پھر اگر میں بات کہوں تو یہاں پر شہنواز ہمارے پاس ہوں گے ایس لیگ ہمارے پاس ہوں گے پھر اگر میں بات کروں تو ایس بیری ہمارے پاس ہوں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اے چاگلا ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس جو آل راونڈنگ آپشن ایوی لیول رہیں گے وہ آئی خان کا آپشن بہت زیادہ بڑیا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایم ایلینی ہے پھر اس کے بعد اس سمائلز ہیں ٹی زویری ہمارے پاس ہوں گے پھر اس کے بعد اس سنگھ ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے اب اگر یہاں پر میں بات کروں بولنگ اپشن کی تو اس فوسٹر ہمارے پاس ہوں گے ڈیویڈ کا اپشن بہت زیادہ بڑیا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ پلیئر ہوں گے انگلینڈ کے لئے ڈیویڈ پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو اے روڑا ہمارے پاس ایوی لیول رہیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں ایس کوپر کا اپشن ہمارے پاس بہت زیادہ بڑیا رہے گا ڈی چڈڈہ بھی ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں وی پٹیل ہمارے پاس بہت زیادہ آؤ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قریب قریب ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں پک کر رہے ہیں کیونکہ کم کریڈٹ کے ہیں زیادہ بڑی اپلیئر ہیں اور اگر آپ زیادہ بڑے بڑے نام اپنی ٹیم میں پک کر رہے ہیں تو انہیں آپ کو پک جرور کرنا پڑے گا اپنی ٹیم میں تو یہاں پر اگر میں پہلی ٹیم دکھاؤں آپ کو تو یہاں پر ایس فوشٹر کو میں نے کپتان رکھا اور ایم شہزاد کو شہنواز کو میں نے یہاں پر وائس کپتان رکھا ہے اے ڈیویس رکھے ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے وی بمبولا رکھے ہوئے ایچ لیکی رکھے ہیں اے چاگلا رکھے ہوئے پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں ایم ایلینی رکھے ہوئے ہیں سنگھ ہیں ٹی زاویری ہیں کپتان جو ہیں ایس فوشٹر رکھے ہیں اے اڈورا رکھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وی بٹیل میں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو یہ والی ٹیم ہمارے لئے سمال لیک کی ٹیم رہے گی سمال لیک فیوریول ہمارے لئے یہ والی ٹیم پرفارم گرتوی دکھے گی اور سمال لیک میں بہت ہی بڑیا ہمیں یہ والی ٹیم پرفارم گرتوی دکھے گی اب اگر یہاں پر میں دوسری ٹیم کی بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتا ہوں یہ والی جو ٹیم ہے یہ والی ٹیم بھی ہمارے لئے سمال لیک فیوریول ہی رہے گی یہاں پر جو میں نے کپتان رکھے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس مائلز کو رکھا اور جو میرے وائز کپتان ہے یہاں پر میں نے ایس بیری کو رکھا ہوئے وی بمبولا رکھے ہوئے پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں اچ لیکی رکھے ہیں ایم چھینواز رکھے ہوئے ایم ایلینی رکھے ہوئے ایس محمد ہیں پھر اس کے بعد آئی خان میں نے رکھے ہوئے ایس کوپر ہیں پھر اس کے بعد ایس فوسٹر ہیں اس کے بعد جو ہے وی پٹیل میں نے اپنی ٹیم میں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو یہ والی ٹیم بھی ہمارے لے سمال لیک کی ٹیم رہے گی سمال گرینڈ لیگ میں بھی اگر آپ چاہیں تو یہ والی ٹیم آرام سے یوز کر سکتے ہیں سمال گرینڈ لیگ فیوریول بھی یہ والی ٹیم ہمیں بنتی ہوئی دکھ رہی ہے اب اگر تیسری اور آخری ٹیم کی میں بات کروں تو یہاں پر جو میں نے کپتان رکھوں ہوں وی بمبولا رکھیں ویس کپتان جو آئی خان رکھے ہوئے ایم لیکی رکھے ہوئے پھر اس کے بعد اس بیری رکھیں چاگلا رکھیں ایم لینی رکھیں سمائلز رکھیں سکوپا رکھیں سفوسٹر رکھیں ایروڑا رکھیں اور ڈی چڑڈا رکھیں یہ والی ٹیم بھی ہمیں بہت بڑی ہے پرفارم کرتے ہوئی دکھے گی پر یہاں پر نہیں گرینڈ لیگ میں بہت زیادہ بڑی ہے ہمیں یہ والی ٹیم پرفارم کرتے ہوئی دکھے گی گرینڈ لیگ فیوریول یہ والی ٹیم ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے جو آپشن میں نے چونے ہیں وہ گرینڈ لیگ فیوریول پلیئرز ہی چونے ہیں تو سارے کی سارے ڈیٹیل ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو اور بھی اور کوئی بھی اپ ڈیٹ یہاں پر آتا ہے تو میں آپ کو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا وہ کمیونٹی ٹیب میں آپ کو پروائیٹ کروا دوں گا اور کمیونٹی ٹیب میں آپ کو ایک اپ ڈیٹی ٹیم بھی پروائیٹ کروا دی جائے گی میں آپ کو دوبارہ بتاؤں یہ والی جو سیریز ہے ڈریم 11 مجھے نہیں لگتا ہے کہ کنٹینیو کرے گی تو یہاں پر دو جو سرپرائز میچس تھے ان کی میں انڈیپ ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر دیجے گا اور بیل ایکن دبا دیجے گا کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر